بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے بانو فیملی ویلوگز اور میں ہماریم فروق امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں تو آپ سب سے ریکسٹ ہے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے آنکھر تک زور دیکھا کریں اور جنہوں نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی جائے کہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو دوستوں میں اور جانے والوں میں شیئر ضرور کیا کریں اب لائٹ بند رہی ہے بھی بان بارہ بار سے لائٹ بند رہی ہے اب اس ٹائم جو ہے ساڑھے تیہی ہو چکے ہیں تو پتہ نہیں ہیتری دے کیوں لائٹ بند رہی ہے تو ہمیں ہوا دے رہوں ہمیں آپ کو پہلے نا موسم کافی پیارا تھا بادر چھائی ہوئے سے اور آج تو ماشاءاللہ اتنی نائٹ بند فیلی نہیں ہو رہی کیونکہ ہوا چل رہی ہے تو بادر بھی ہیں تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ پکوڑے بنائیں اور کھائیں تو اب ہم لوگ بنائیں گے پکوڑے ہمارے سے میں نے کہا تھا ہمارے کہتے ٹھیک ہے ہمارے پکوڑے بنائیں اور آپ کے ساتھ ساری ویڈیو شیئر کریں ویڈیو کو پل واج ضرور کلیں پکوڑے بنائیں کے لیے کون کو کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تو آپ ساتھ کو معلوم ہیں آلو چاہیے ہوتی ہیں اور پالک پیال زنیا اس طرح کبھی در چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہے پالک اسے اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہرے ہرے پتے پالکیں تو اللہ کا شکر ہے بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے دھنیا بھی اب آنے لگیا ہے سبز ہرے پتے والی سبزیاں بھی آنے لگے ہیں تو پالک لی ہے ہم نے ساتھ ہی ہے آلو آلو کچھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لوگی اس کی پیاز پیاز بہت ہی اچھا زائکہ پرام کرتے ہیں اور یہ ہے ہی ہے جی لیسن گارلیک تو ہم ہمارے پکوروں میں لسن کا گارلیک پیسٹ ہیتنا سا ہوتا ہے اس کے ساتھ پکوروں میں بہت ہی نمدیدار زائکان سب پکورے بنابتے ہیں موسیقی 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 تو یہ وہ سبزیاں ہیں جو ہم نے کاٹ لئی ہے اور اچھی طرح سے دھو لیا ان کو یہ جو پالک ہے نا یہ زیادہ تر ریت میں اور مٹی میں اپتی ہے اس لئے اس میں ریت کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پالک کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے تقریباً آپ نے تین یا چار مرتبہ اس کو دھو لینا ہے اور اب بھی ان کو تھوڑا سا ہم نے خوش کر لیا ہے اب یہ ہم دال دیں گے کھولے برطن میں آپ کوئی بھی کھولا برطن لے سکتے ہیں ہماری پاس یہ کڑھائی تھی اس میں میں نے یہ لے لی تو یہ ہے لیسن کا پیسٹ تو اس کا پکوڑوں میں بہت ہی مزیدار ذائقہ آتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ زیرہ ہے یہ ہری میرچ ہے یہ پکوڑوں میں سپائس پراغم کرتی ہے تو جب ہم پکوڑوں میں میرچ آتی ہے تو میرچی بھی لگتی ہے اور کافی مزہ بھی آتا ہے اور یہ ہے سوکا دھنیا اس کو ہم نے ایک بڑا سا پیسٹ لیا ہے اور اب یہ چیزیں ہم ان سب میں بھی اپر ایٹ کر دیں گے پکوڑوں میں ایک اور بہت ہی اہم چیز دالی چاہتی ہے یہ ہے سوری میتھی یہ ہم لوگ پکوڑوں میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا بھی کافی اچھا ذائقہ آتا ہے اور کشپوڑ بھی بہت ہی مزید کیا پیسٹ یہ ہم نے اس کتنی مقدار میں ڈال لی ہے یہ ہے بیسن پکوڑوں میں بیسن ضرور ڈالتے ہیں ہم لوگ یہ جو ہے ہمارے پکوڑوں کا میل حیثہ ہے اس کے بغیر پکوڑیں ادھوڑے ہیں یہ ہم اتنی مقدار میں ڈال لیں گے ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے جی آٹا تقریباً ایک چمچ ہے تو آٹا جو ہے پکوڑوں میں آپ اپنی مردی سے ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈال لیا ہے اور آٹے کے ساتھ پکوڑے ٹوٹتے نہیں ہیں موسیقی 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 میں ملتے ہیں اس کшей۔ انجھ نے مرمر کے پکوڑوں میں آہ جائے ہیں بہت انچازا کو بڑھانی تقریبا برن اب نوں System تو آگے آرہا ہے ساون بادوں کا موسن اور اس میں پکوڑے ضرور کھائی جاتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور پکوڑوں کے علاوہ بھی بیسل سے بنی ہوئی چیزیں ساون بادوں میں ضرور کھائی جاتی ہیں جو کہ بہت مزیدی لگتے ہیں سنے جی اب اگلا پروسے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو کر لیں گے موسیقی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی سا بھی خوشک پین یا خوشک کوئی بھی برطل لے لینا ہے جیسا کہ میں نے یہ کڑھائی لی ہے بلکل خوشک ہے کوئی اس میں پانی کا کترہ نہیں ہے کوئی ڈروپ نہیں ہے اب آپ اس میں ایڈ کریں گے کوئی سا بھی اویل جو آپ یوز کرتے ہیں گھی تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں سرسو کا تیل تو میں وہ ڈالتی ہوں اس میں یہ ہے سرسو کا تیل تو اب ہم اس کو ڈالیں گے کڑھائی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کا کلر جو ہوتا ہے یہ گولڈن ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اس وقت تک پکا رہا ہے جب تک اس کا کلر وائد نہ ہو جائے اب بس کرتے ہیں اس کا ڈکن بند کر کے اس کو ڈک لیتے ہیں سرسو کا تیل ہوتا ہے یہ سید کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور اس سے سید پہ کوئی بڑا فیٹ نہیں ہوتا اب ہمارا جو اویل ہے یہ تھوڑا تھوڑا وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب تھوڑی دیر بعد ہم اس میں پکوڑوں کا مکچر ریٹ کریں گے اور ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو جائیں گے تو اب ہمارے پکوڑے 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 پکوڑ موسیقی اپنی پکڑے بھی ہو شکے ہیں جو زیادہ کرسپی ہیں وہ ہم اس پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے نچوڑ کے نکال لیں تاکہ اوائل باقی نہ رہ جائے ہم نے پکڑے بھی نکال رہے ہیں یہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ریجسٹر کا پیج ہے جس کے اوپر میرا کام لکھا ہوا ہے اور پکوڑے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پرہائی ہو رہی ہے یہ جو پکوڑے ہیں یہ ہم نے نکالی ہے اور باقی پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہیں تو میں کھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہمسے کے بنیے ہیں اور ہر چیز کا کیونândہ زائیکار ہے کافی ٹیسٹی ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کا پکوڑے کھانے کا مند ضرور کر رہا ہوگا اگر کر رہا ہے تو کمنٹ میں جب پکوڑے بنا کے کھائیں وہ دیکھیں کہ وہ رکھا ہو گا ہے s串یم Without a brother سٹوڈیو بیٹ کہتی ہوں اچھے لگی ہوگی ملتیوں اگلی ویڈیو میں اجازت دے ہلا پیس